اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ہم کو پکانا سکھائیں گے ساگ گندلوں کے ساگ ہم نے دو گھٹیاں گندلوں کے ساگ کی ایک گھٹی ہم نے اس میں ڈالی ہے پالک کی اور ایک گھٹی ہم نے اس میں ڈالی ہے میتھی کی ان سب کو ہم نے کٹ کے دو کے یہاں پہ رکھا ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے ساتھ ہم نے ہری مرچے لئی ہے ایک ٹیمارٹر کاٹا ہے دو چمچے نمک کے دو چمچے کسی بھی مرچوں کے تین چمچے ہم اس میں ڈالیں گے پساوہ لسن اور ادرک دو دمیانے سائز کے پیاس باری کٹ لئے ہم نے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنا گیس برنر آرون کریں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں ہری مرچے تمارٹر نمک اور پیسی بھی مرچے یہ ڈال کے اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ لسن اور ادرک پہ سامنا لیں ایک دو باقی لسن ادرک ہم تڑکے میں ڈال لیں گے فلحال اس کو ہم دیل سام پہ کھلائی پکنے دیں گے جب یہ تھوڑا سا بیٹ جائے کا سال تو اس کے اوپر ہم ڈھکن ڈھکتے ناظرین یہ دیکھیں دو سے تین منڈ میں ہمارا ساگ اتنا بیٹھک ہے انہیں کھر جائے ہیں اب آپ اس میں مکڑی کاٹا میں ڈال دیں گے یہ دو سو گرام پی کاٹا بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے آنچ ہلکی کردیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے 5 منٹ تک ہم اس کو میڈیا مانسیہ پکنیں 5 منٹ 5 منٹ کے پام اس کو آب چیک کریں گے یہ دیکھیں پہلے دیکھ جہاں پورا پھراوہ تھا اور اب بلکل ہاں سے بھی کم رہ گئے ہیں اس کو ہم پڑھا جلا لیں گے اور اس میں دالیں گے ہم آدھا پہوٹ دہی جو کہ ہم نے پھیٹ کے رکھی ہے اس کو چلا دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو اب گرائنڈ کرنا ہے ہم نے اس میں ایک کترہ بزمانے کا نہیں ڈالا تھا لیکن اب ہم اس میں ایک کلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو برائنڈ کرنا ہے ہم نے اس کو پانچ مینے تک اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ناظرین نے اس کو پکٹے ہوئے مزید سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چاپر میں چاپ کریں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ناظرین ہم اس کو چاپر میں چاپ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بچھوڑ ملی لیتر ہمارا یہ ایسوگرام ہے ایک پیاز ہم نے کٹ کر رکھ لیا ہے ڈیر سمچا پیسی مرچے ہیں اور ایک چمچا نمک ہے سو گرام بٹر ہے ہمارا بسم اللہ راکھونے رہیں گے ہم گیس ہم کریں گے اس کے اندر ہم کوئل دالیں گے بسم اللہ راکھونے رہیں گے اور اس کے اندر ہم بٹر بھی ڈالیں گے جائے گے جی اب ہم ہم توڑا اس کا غرم ہونے کا انتظار کریں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہم پیاس اور اس کا ہم تھوڑا سا سنہری کر لیں گے جی ناچے میں مارے پیاس گولڈن ہو گئی ہے اب ہم اس میں آدھا جمچہ دستانا درد پیساوہ ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم ساتھ میں گوڑن کر رہے ہیں جی ناظرین ہماری یہ پیاز بھی گوڑن ہوگی ہے اور لسن بھی اب ہم اس میں نالیں گے ایک کنور کیوب ایک چمچہ نمک ایک چمچہ مرشے اور اس میں ہم ڈالیں گے پیاز دنچے ٹماتو کچپ کے اب ہم پلین ہوگ کر دیں گے اور اس کے لئے ہم ڈالیں گے اس میں ناظرین ہوں ہم اس کا دوائر سے پلین ہون کر لیں گے اور اس کا پانچ منٹ تک بھونے گے جی ناظرین اس کو ہمیں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو مزید پانچ منٹ تک بھونیں گے پھر ہم آپ اس کو ڈی شاک کر دیں گے جی ناظرین جہاں بندلوں کی ساکت ذکر ہوتا ہے وہاں اگر مکئی کی روٹی کا ذکر نہ ہو تو مزہ پورا نہیں آتا تو یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو مکئی کا آٹا اس میں ہم نے ڈالا ہے گندم کا آٹا آدھا پاو تاکہ یہ جڑ جائیں روٹی اور اس کے ادھا ہمیں ڈالا ہے ایک سمجھا نمک کن کنے پانی کے ساتھ ابھی ہم آپ کو اس کو بھون پر دکھاتے ہیں ہمارا بندلوں کا ساتھ پیار ہے ابھی ہم آپ کو مکئی کی روٹی بنا کے اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں جی ناظرین تو یہ گندلوں کے ساک کے ساتھ مکئی کی روٹی جو کہ ہم نے دیر سے کی لگا کے بنائی ہے امید ہم آپ کو میری رسبی پسند آئے گی اگر آپ کو میری رسبی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی